مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام حرم مکی مکہ مکرمہ سے آپ خطبے جمعہ کا اردو ترجمہ سننے جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ آج بطاریخ ستائیس ربیع الاول چودے سو بیالیس ہجری بمطابق تیرے نومبر دو ہزار بیس اسوی خطبے جمعہ حرم مکی میں ڈاکٹر اسامہ بن عبداللہ الخیات حفظہ اللہ پیش کریں گے آپ ہمارے اس پوریگرام میں خطبے کا ترجمہ اردو زبان میں سماعت کریں گے آپ ہمارے ساتھ اس چینل پر بنے رہیں اور خطبے جمعہ کا اردو ترجمہ سماعت کریں جو امام کعبہ علی جناب ڈاکٹر اسامہ بن عبداللہ خیات حفظہ اللہ پیش کر رہے ہیں ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جو ہدایت طلب کرنے والوں کو ہدایت دینے والا ہے جو اسے دوست بنائے وہ اس کے لیے کافی ہے میں اس پاک ذات کی ایسی حمد بیان کرتا ہوں جو اس کی خوشنودی تک پہنچائے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ اس کے علاوہ کوئی رب ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں اس کے وحی کے امین اور اس کے چونینہ ہیں اے اللہ درود و سلام نازل ہو تیرے بندہ و رسول محمد پر ان کی آل و اولاد اور صحابہ اکرام پر اور ان پر جو ان کے نقش قدم کی پیروی کریں اور ان کے طریقے کی اتباع کریں اما بعد اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو ارشاد ربانی ہے اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھیرو گے اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا مسلمانوں دو عظیم بنیادیں ہیں ہر طرح کی توفیق کے اسباب اور ہر طرح کے خیر کو جامع ہیں وہ عظیم نبوی وسیعت ان دونوں کو شامل ہے جو اس حدیث میں آئی ہے جسے مسلم نے اپنی سحی میں اور احمد نے اپنی مسند میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے اور ہر ایک میں خیر ہے ان چیزوں کی کوشش کرو جو تمہیں فائدہ پہنچائیں اور اللہ سے مدد طلب کرو اور کوتا ہی نہ کرو اور اگر تمہیں کوئی مسئیبت پہنچے تو یہ نہ کہو اگر میں ایسا ایسا کرتا تو مجھے یہ مسئیبت نہیں پہنچتی بلکہ یہ کہو اللہ نے مقدر کیا اور اس نے جو چاہا کیا اس لیے کہ اگر شیطان کے عمل کی راہ کھولتا ہے اللہ کے بندوں نفع بخش چیزوں کے لیے حریص رہنا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ و اعتماد اور توقل کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں پناہ لیتے ہوئے اسی سے مدد طلب کرنا یہ دونوں ان دون راستوں کے مقام و مرتبے میں ہیں جسے ان دونوں پر چلنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے اسے اس چیز کو پانے کی توفیق ملتی ہے جس کی وہ امید کرتا ہے اور اس چیز سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے جس سے وہ ڈڑتا ہے اور ایسا دنیا و آخرت میں ہر طرح کے خیر کو پا کر ہوتا ہے ان میں سب سے زیادے بلند اور معزز و عظیم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا اور نعمتوں والے باغات میں اس کے معزز چہرے کا دیدار ہے اور یہی وہ مزید ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کیا ہے جو اچھی طرح عمل کرتے ہیں اور خالص نیت رکھتے ہیں ارشادِ ربانی ہے بھلائی والوں کے لئے بھلائی ہے اور اس سے بھی زائد اور ان کے موہ پر نہ چڑھے گی سیاہی اور ناکھاری وہی جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ان دونوں عظیم بنیادوں کو پوری طرح اس انداز میں جمع کر دیا ہے جو مقصود پر حد درجہ دلالت کرنے والا ہے اس لیے کہ آپ نے اسباب اختیار کرنے اور مسبب یعنی اللہ سبحانہ تعالی سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا اور عاجزی سے منع فرمایا خواہ وہ اسباب اختیار کرنے میں کوتاہی اور ان کی کوشش نہ کرنے کی شکل میں ہو یا اللہ سے مدد طلب کرنے میں کوتاہی یا صرف اللہ سے مدد طلب نہ کرنے کی شکل میں ہو اور جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے ان نبوی کلمات کے تحت پورا کا پورا دین ہے تو ان چیزوں کی کوشش کرنا جو بندے کو نفع پہنچائے ہر اس چیز کی بنیاد ہے جس سے اسے دنیا و آخرت میں فلاہ و سعادت نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ و اعتماد کر کے اور اسی کی بارگاہ میں پناہ طلب کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا قبولیت کی اصل ثواب کی راہ اور اللہ کے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی راہ ہے جب انسان اس چیز کا حریص ہوتا ہے جو اسے نفع پہنچائے اور دنیا و آخرت میں اس کے لیے اپنے رب کی عبادت سے زیادہ فائدہ مند کوئی چیز نہیں ہے جو تخلیق انسانی کا مقصد ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی کے لیے بنائے کہ میری بندگی کریں عبادت یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہر وہ کام کیا جائے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور ہر اس کام کو چھوڑ دیا جائے جس سے اس نے منع کیا ہے جیسے نماز روزہ حج اور زکاة عبادت ہے اسی طرح شکر صبر رضا اور اللہ کا شوق عبادت ہے اسی طرح دعا اور ایک اللہ سبحانہو کے لیے ان کے ساری گریہ وزاری خوف انابت اور خوش عبادت ہے اسی طرح پاکیزہ حلال کھانا خبیص حرام سے بچنا بھالائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اچھا اخلاق اختیار کرنا بڑوں کی عزت کرنا چھوٹوں اور مسکینوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا سچ بولنا امانت ادا کرنا وعدہ پورا کرنا سود اور تمام حرام چیزوں سے بچنا نظریں نیچی رکھنا شرمگاہ کی حفاظت کرنا فضول ملنے جلنے دیکھنے بات کرنے کھانے اور سونے میں عمر کو ضائع ہونے سے بچانا اور بسیجت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دینا عبادت ہے ارشادِ ربانی ہے تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں مجھے یہی حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں اور جب بندہ اللہ سے مدد طلب کرتا ہے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کو چھوڑ دیتا ہے اور اس میں سرے فیرست شیطان کی عبادت ہے جس کی عبادت سے دراتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا اے اولادِ آدم کیا میں نے تم سے احد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجھنا بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس کی عبادت کا مطلب ہے وہ اللہ کے ساتھ کفر و شرک کا جو حکم دے اس میں اس کی اطاعت کرنا جب بندہ ایسا کرتا ہے تو وہ توفیق کے تمام اسباب کو اختیار کرتا ہے اس نبوی وسیعت کی برکت کو حاصل کرتا ہے اور سید الانام علیہ افضل السلام و اتم السلام کی اچھی پیروی اور مکمل اقتداء اور ان کے طریقے کی سچی اتباع کرتا ہے جو اس کے لیے دنیا میں اچھی زندگی حاصل کرنے میں عظیم ترین معاون ہوتا ہے اور اس معزز بھرپور بدلہ سے کامیاب ہوتا ہے جسے اللہ تعالی نے جنت کی صورت میں ان متقیوں کے لیے تیار کیا ہے جنہیں گزرے دنوں میں نیکیوں کی توفیق ملی اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اس نبوی ہدایت کو اختیار کرو جسے یہ عظیم وسیعت شامل ہے ان چیزوں کے لیے کوشش کرو جو تمہیں دین و دنیا میں فائدہ پہنچائیں تمام معاملات میں اللہ تعالی سے مدد طلب کرو ان چیزوں کے چھوڑنے سے بچو جن کا چھوڑنا صحیح نہیں ہے جیسے ایسا خید جس کے ذریعے تم اپنے رب کو رازی کرو جس کے ذریعے تمہارے درجات بلند ہوں جس کے ذریعے دنیا و آخرت میں ان چیزوں تک پہنچو جن کی تم امید کرتے ہو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی کی سنت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ باتیں کہتا ہوں اللہ عظیم جلیل سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں یقیناً وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اللہ تعالی سے اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے برے عامال سے پناہ طلب کرتے ہیں جسے اللہ تعالی ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کردے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندوں اور رسول ہیں اے اللہ درود و سلام نازل ہو تیرے بندوں اور رسول محمد پر ان کی آل و اولاد اور ان کے صحابے اکرام پر اما بعد اے اللہ کے بندوں انسان کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ تخدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے ایسی چیزوں کے لیے کوشش کرنا چھوڑ دے جو اسے نفع پہنچاتی ہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا اسے حکم دیا ہے وہ اسے کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کی کوشش کرے جو اسے نفع پہنچائے اور جو چیز اسے نفع پہنچائے گی وہ بقول شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان سو جن کے شیعاتین کی مخالفت کرنے اور مقدر کیے ہوئے شر کو مقدر کیے ہوئے خیر کے ذریعے دفع کرنے کی محتاج ہوتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ بندہ اس کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرے اس کے لیے کہ کوئی قوت و طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے اور ضروری ہے کہ اس کا عمل خالص اللہ کے لیے ہو اس لیے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے مگر وہی عمل جس کے ذریعے اس کی خوشنودی کا ارادہ کیا گیا ہو اور یہی اللہ کے اس فرمان ایا کا نعبدو تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں کی حقیقت ہے اور جو اس سے قبل مذکور ہوا ہے وہ و ایا کا نستعین تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں کی حقیقت ہے تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت ان چیزوں کو انجام دے کر کرے جن کا حکم دیا گیا ہے اور ان چیزوں کو چھوڑ کر کرے جن سے منع کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں اللہ سے مدد طلب کرتا رہے اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو جو چیزیں تمہیں فائدہ پہنچائیں ان کے لئے کوشش کرنے اور ان پر اللہ سے مدد طلب کرنے کو اپنی عادت اور اپنی راہ بنا لو جان لو ان میں عظیب ترین اور واجب ترین اور اللہ تعالیٰ کے لئے کمال اخلاص اس کی مکمل طابع داری اور اس کے پاس جو کچھ ہے اس کی رغبت پر بہت زیادہ دلالت کرنے والا اللہ کی مضبوط رسی کو مضبوطی سے تھامنا سید المرسلین کے طریقے پر جمع جمع رہنا تفرقہ کو چھوڑنا تنازعہ سے دور رہنا اور گروہ بندیوں اختلاف سے بچنا ہے جو واضح طور پر ایسی تنظیموں گروہوں اور جماعاتوں سے منسلک ہونے میں جلوہ گر ہوتا ہے جو اپنے منحج میں کتاب اللہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صلف امت کے طریقے کے مخالف ہیں تو اس کا انجام ناکامی و نامرادی شکستگی برا ٹھکانہ اور آخرت میں عذاب ہے جیسا کہ اس سلسلے میں وافی و کافی مفصل وضاحت و اعلان سینئر علماء کمیٹی کی جانب سے آیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرح کے خیر کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ذریعے نفع پہنچائے اور انہیں بھر پور سواب سے نوازے اور سبوں کو اس سے مکمل نفع حاصل کرنے کی توفیق بخشے تاکہ خیر بڑھے ہدایت کی پیروی کی جائے شبحہ دور ہو حجت قائم ہو جائے اور عذر ختم ہو اور درود و سلام بھیجو خاتم الرسول محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے کہ اس کا تمہیں اللہ کی کتاب میں حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو محمد بن عبداللہ